میں نے آج سے دو دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مجھے تھوڑا گلہ خراب ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہ خار ہو رہا تھا رات کو طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گی تھی تو آج بالکل کام کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے وہ خار ہے مجھے آج ریسٹ کروں گا ایک چیز یہ ہے جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ میرے ڈیلی ولوگ کے سات دن پورے ہو گئے ہیں آج آٹھاں دن ہے سات ولوگز میں اپلوڈ کر چکا تو اس کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ڈیلی ولوگنگ میں مجھے کیا کیا مشکلات آئی ہیں میں نے کیا کیا سیکھا اس میں یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا یہ کوئی ٹوٹوریل نہیں ہے میرے لیے یہ ایک اچیومنٹ ہے میں نے سات دن ولوگز اپلوڈ کی ہیں ڈیلی وہ بھی بغیر کسی بریک کے جس میں میرے پاس کچھ اتنا زیادہ ہیپننگ مٹیریل بھی نہیں تھا میں کہیں گھومنے پھر نے نہیں گیا میرے خیال سے صرف ایک دفعہ گھر سے باہر نکلا ہوں اس میں جو مشکلات مجھے ہیں اس میں سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ ڈیلی آپ کو ٹوپک چوز کرنا ہے آج سٹوری کیا بناوں گا ہر ولوگ کی جو سب سے بیسک ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی سٹوری ہوتی ہے ہر ڈے ٹوڈے ڈیلی لائف کی کوئی نہ کوئی سٹوری ضرور ہوتی ہے سٹوری سنانا میرے لئے ایک مشکل کام ہے تو میرے لئے سب سے پہلے چالنج یہ تھا سٹوری ٹیلنگ کے بعد دوسری بڑی مشکل پیش آئی وہ تھی لوڈ شیڈنگ جب میں نے ولوگنگ کا ارادہ کیا تھا تو تب میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مجھے اتنے مشکل ہوگی شوٹ کرنے میں پھر بھی اتنا مشکل نہیں تھا لائٹ گئی ہے تو آپ شوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں جو لائٹس یوز کرتا ہوں وہ زیادہ تر پورٹیبل لائٹس ہیں شوٹنگ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا زیادہ مسئلہ آتا تھا ایڈیٹنگ میں ایڈیٹنگ میں زیادہ مشکل یہ آتی تھی کہ ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کے لئے لائٹ جا رہی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک گھنٹے والا ٹائم بھی نہیں ہے اور خود ہی سے اپنی مرضی سے لائٹ چل جاتی ہے اور اگر آپ ایڈیٹ کرنے بیٹھے ہیں اور لائٹ چلی گئی ہے تو آپ کو ایک تو لائٹ آنے کا انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیٹا سیو نہیں کیا جو آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اس کو پروڈیٹ کو آپ نے سیو نہیں کیا تو وہ کھڑ جائے گا جب آپ کو عادت نہ رہے بار بار سیو کرنے کہ میری یہ عادت خراب ہو چکی کافی عرصے سے ایسا لائٹ کا ایشو نہیں تھا میں اپنا پی سی چلتا بھی چھوڑ دیتا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پی سی بند ہو گیا ہو تو مجھے یہ عادت نہیں تھی اب آہستہ ایسا ڈل رہی ہے یہ عادت تو اس سے میرا پروڈیٹ کافی دفعہ جو ہے وہ ضائع ہوا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لائٹ نہیں آ رہی تو آپ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ لائٹ آئے گی تو آپ ایڈیٹنگ دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور وہ ایک جو فلو ہوتا ہے آپ کا وہ ٹوٹ جاتے پھر آپ دوبارہ سے بیٹھتے ہیں ایک پریشر اوپر سے پڑھنے لگ جاتا آپ پر کہ ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے پانچ بجنے والے اپلوڈ کرنا ہے تو وہ ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے اور جو چیزیں مجھے اس میں سے سیکھنے کو ملی ہیں اس میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میری ڈائلوگ ڈیلیوری تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرفیکٹ ہو گئی ہے لیکن پہلے سے تیز ہو گئی ہے پہلے مجھے مشکل یہ ہوتی تھے کہ میرے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں لیکن میں اس کو بیان نہیں کر رہا اور اس کو بیان کرتے کرتے بیچ میں اے او ای اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ اس کو ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا ڈائلوگ ڈیلیوری پہلے سے قدرے بہتر ہو گئی ہے سٹوری ٹیلنگ میری تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے مجھے پتہ ہے اس میں ابھی بہت زیادہ improvement چاہیے مجھے I'm not satisfied with this but it is something that I can look forward to. If I keep doing this for like a month تو میں اور زیادہ improve کروں گا تو ایک یہ اچھا ہوا ہے میرے لیے ایک اور چیز پچھلے ساتھ دنوں میں یہ ہوئی ہے کہ مجھے چیزیں پرائیٹائز کرنا آگئی ہیں. میں اپنا کام بھی کرتا رہا ہوں. گھر کے کام بھی کی ہیں میں نے ساتھ ساتھ ڈیلی جو ہے وہ vlogs بھی اپلوڈ کرتا رہا ہوں تھوڑا سا hectic ہے. آپ کو سوتے جاگتے یہی خیال آرہا ہوتا ہے کہ میں کیا اپلوڈ کروں گا. میری طبیعت خراب تھی تو مجھے سب سے پہلے خیال یہی آیا کہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو میں vlog کیسے کروں گا. ایک یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ آپ کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کو چیزیں پرائیٹائز کرنی آجاتی ہیں. آپ چیزوں کو compartmentalize کر سکتے ہیں. ان کو سیکشن وائز ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ مجھے پہلے کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے اور آپ تھوڑا سا ایفیشنٹ کام کرنے لگتے ہیں اپیکس لیجنڈ اپڈیٹ ہو گئی ہے اب اگلی بات یہ ہے اس کو کھیلتے کھیلتے کریں گے. اچھا میں نے جو ہے ابھی تک پی سی کے اوپر اس کو کھیلا نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ بہرین والا سرور ہی ٹھیک ہے. پرائے کر کے دیکھتے ہیں میرے ساتھ آج تک ویسے ایسی بیڈ لگ کی ہوئی ہے کہ میں نے جتنی دفعہ بھی ٹرائے کیا یہاں تو گیم اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے یہاں سرور ڈاؤن ہوتا ہے. تو میں ابھی تک کوئی میچ پلے نہیں کر سکا کوشش کرتے ہیں کہ آج کوئی نہ کوئی میچ ہو جائے ڈیلی ولوگنگ ہے کہ مشکل کام ہے پچھلے سات دنوں میں مجھ پر کام کا لوڈ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا کام کا لوڈ بڑھتا ہے تو ان دنوں میں کھانا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کھا باتا تو ابھی اللہ خیر کرے اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے ایسا گیم کھیلتے ہیں میں سوچا تھا کہ مووی دیکھتے ہیں کچھ مووی دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن پھر اس میں مجھے لگا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ نہیں دکھا پاؤں گا تو کل جو مجھے ایکشن کیم ملا تھا اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ میں نے وہ لے لیا تھا میموری کارڈ لے آیا تھا ایکشن کیم کی ویڈیو کالٹی اتنی خاص نہیں ہے بٹ گزارے لائک ہے ایکشن کیم کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ میں موٹر و لوگ سٹارٹ کروں موٹر و لوگنگ کے لیے میرا نہیں خیال کہ مجھے نئے کیمرے میں انویسٹ کرنا چاہیے پھر سے بند ہو گئی ہے تو میں اس لئے سوچا کہ یہ بہتر ہے کہ ابھی جو کیمرہ ایک پرانا ملا ہے اسی کے اوپر میں سٹارٹ کر کے دیکھوں تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹس انشاءاللہ دعا کرنا ہوں آپ بھی دعا کیجئے گا کہ کل تک میری تبیعت ٹھیک ہو جائے اور یہ جو موٹر و لوگنگ والا میں نے نیا شوشہ چھیڑا ہے اس کو میں کل تک پورا کروں تو انشاءاللہ ہم موٹر و لوگ جلدی سٹارٹ کریں گے اسی کے ساتھ سکرین کے دوسری سائیڈ پر آپ کو ایک باکس شو اور آگاس میں پسلی ویڈیو میری اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب بیل آئیکن سارا کو جو بھی اندر بغل آتا ہے آپ کو آپ کر لیں تو ملتے ہیں نیکس و لوگ میں بائی